بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست حسین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن دوستو آج کا ہمارا ٹاپیک ہے جیسا کہ ایک بات چل رہی ہے ہارٹیشو بنا ہوا ہے عبران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے تو سوشل میڈیا پر بار بار یہ خبریں آ رہے ہیں کہ ان کو سی کٹیگری میں رکھا گیا ہے ہمارا آج کا بیسیکلی یہی ٹاپیک ہے کہ یہ سی کٹیگری اور بی کٹیگری کیا ہوتی ہیں ان کو کون کون سے لوگ جو انجوائے کرتے ہیں ان میں جو ان کو کون کون سا ڈیفرنس بتا ہے اس کو جو انہاں تفصیل سے ڈیسکس کرنے کی کوشش کرنے ہیں سب سے پہلے سی کٹیگری سی کٹیگری ایسی کٹیگری ہوتی ہے جہاں پر تمام قسم کے یعنی کہ چوری کرنے والا ڈکیٹی کرنے والا قتل کرنے والا جیب کترہ یہ تمام قسم کے جو انہاں لوگ اکٹھے رہتے ہیں یہ ایک لمبی سی بیرکیں ہوتی ہیں یہاں پر وہ سارے لوگ شور ہوتا ہے پریشانی کیسے حالات ہوتی ہیں وہ اکٹھے رہتے ہیں ان کا جو انہاں کھانا جو انہاں وہ روٹین میں جیل میں پک رہا ہوتا ہے وہ ہی ملتا ہے ان کے لئے کوئی باش روم یا ایسے کوئی اچھے قسم کا ماحول نہیں ہوتا ایسے لوگ جو لمبی بیرکوں میں رکھے جائیں بہت زیادہ لوگ ہوں جہاں ہر قسم کا جو انہاں چوری والا ٹکیٹی والا جیب کترہ تمام کے تمام لوگ کٹھے رہے ہوں ان کو جو انہاں جو سہولیات میسر ہوتی ہیں وہ سی کٹیگری پر فال کرتے ہیں اب آگے بی کٹیگری بی کٹیگری ہوتی چاہے یہ کن لوگوں کو دی جاتی ہیں بی کٹیگری کا جو ماحول ہے وہ ذرا ان سے ڈیفرنس ہوتا ہے یعنی کہ بی کٹیگری میں جو آدمی فال کرتے ہیں پہلے ہم ان کو ڈیسکس کر لیتے ہیں بی کٹیگری میں کوئی بھی آدمی جو ٹیکس پیار ہو بزنس مین ہو اعلیٰ اخدوں کو انجوائے کر چکا ہو جیسے صاحب کا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ یا کوئی وزیر رہ چکے ہو بیورکریٹس ہو ایسے لوگوں کو کیونکہ یہ ناظر بزاج لوگ ہوتے ہیں زندگی میں بھی انہوں میں جوانا کوئی مشکت والے کام نہیں کی ہوتے یہ پھر ایسی کٹیگری میں فال کرتے ہیں بی کٹیگری کا ان کو جوانا وہ اپلیکیشن دی جاتی ہے یا پھر ان کو جیل سپریجنٹ وہ خود بھی بی کٹیگری میں جوانا ان کو رکھ لیتے ہیں اب باتے ہیں بی کٹیگری میں سہولیات کیا کیا ہوگی ہیں بی کٹیگری میں جوانا ان کو ایک تو علیہ دا کمرہ دیا جاتا ہے جہاں پر شور شرابہ یہ مشکت نہیں ہوتی ان کو ایک چیئر ایک ٹیبل یہ بھی دی جاتی ہے ساتھ ہی پڑھنے کے لیے اخبار لیوز پیپر وغیرہ یہ بھی ان کو دیا جاتا ہے اور جو کتابیں وہ بکس جو خود مگوانا چاہیں اپنے سٹڈی کے لیے وہ بھی ان کو پروائیڈ کی جاتی ہیں ساتھ ہی کھانا اگر وہ جیل کا کھانا اگر نہیں کھانا چاہتے ہیں اپنا کھانا بنانا چاہتے ہیں یا پھر اپنا گھر سے مگوانا چاہتے ہیں تو ان کو یہ سہولت بھی محصر ہوتی ہے کہ وہ سپیسی کفر پھول جو ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں جو ان کی طبیعت کی موافق وہ اپنے گھر سے مگوانا سکتے ہیں ان کو سونے کے لیے میٹرس بھی دیا جاتا ہے تاکہ یہ جیل کے جو ایام ہیں ان میں جو سخت مشکت سے پچے رہے ان کے لیے پنکھا وغیرہ یا کوئی ایسے حوادار چیز یا موسم کے مطابق ہیٹر وغیرہ یہ بھی پروائیڈ کیا جاتے ہیں ساتھ ہی ان کو مشکتی بھی دیا جاتا ہے مشکتی ہوتا کیا ہے چھوٹے موٹے معاملے میں جو قیدی آ جاتے ہیں جیسے کہ جیب کترہ چوری والا یہ آدمی ان کو بطور خدمت گزار کے مشکتی کے طور پر جو آدمی بی کٹیگری میں فعل کرتے ہیں ان کو یہ بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی خدمت کر سکے تو تو عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو ایشو چل رہا تھا کہ وہ جب ریسٹ ہو کر گئے اٹک جیل میں تو ان کو سب سے پہلے جو ہینا سی کٹیگری میں رکھا گیا پھر بعد میں اپلیکیشن دیں گی درخواست گزارے گی پھر کل سے یہ قبرے آ رہے ہیں کہ ان کو بی کٹیگری جو ہینا وہ الارٹ کر دی گئی اور ساتھ ہی یہ بات چل رہی تھی کہ انہوں نے قرآن پاک جیل سپریجنٹ سے کہہ کر قرآن پاک مغوالیا ہے ان کی وہ باقیدہ سے جو ہینا سٹڈی کر رہے ہیں جیل کے آیام میں تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم ڈسکس کیا کہ سی کٹیگری کیا ہوتی ہے بی کٹیگری کیا ہوتی ہے تو جب بھی کبھی کسی آدمی کا ارادہ ہو کوئی جرم کرنے کا اس کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ جیل کے آیام میں بہت سختیاں ہیں بہت مشکتے ہیں بہت زیادہ جو ہینا تنگی کے آیام ہوتے ہیں تو ایسے جو ہینا اتدام سے بچ جائے کیونکہ سی کٹیگری یا چاہے بی کٹیگری بھی ہو اس میں جتنے سہولیات بھی مل رہے ہوں لیکن وہ جیل تو ہے قید تو ہے اور سی کٹیگری تو اُلٹا وہ جو ہینا بہت بڑی ٹربل میں آدمی فس جاتا ہے جہاں پر بہت زیادہ تارے لوگ گھٹھے کی بیرک میں جہاں رہ رہے ہوں جہاں پر چور بھی ہو جہاں پر ڈاکو بھی ہو جہاں پر جیب کترہ بھی ہو اور تمام کرائم کرنے والے لوگ گھٹھے رہ رہے ہوں وہاں پر اس آدمی کو ڈال دیا جاتا ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ جن کی قید میں جانے کے بعد کو باہر نکلنے کے بعد اس کے کیا فیلم ہوں گے کیا معاملات ہوں گے لہٰذا کوئی بھی کرائم کوئی بھی جو اینا قانون حق لینے سے پہلے آدمی کو جیل کا یام بھی سختیاں اس کے بارے میں سوچ لینا چاہئے تو آپ کو یہ بات بعضی طور پر سمجھ آئیے ہوگی کہ بی کٹیگری کیا ہے کہ ان لوگوں کو الارٹ کی جاتی ہے اور سی کٹیگری کیا ہے اس میں کون کون سے لوگ فائل کرتے ہیں اسی کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ